گنٹیا میں جوڑ سوج جاتے ہیں جوڑوں کے آس پاس کی جگہ سرخ ہو جاتی ہے جسم کے درد والے حصوں کو ہلاتے وقت وہاں شدید درد کا ہونا اگر درد والے حصے کو تھوڑا سا بھی چھو لیا جائے تو بھی وہاں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اور یوریک اسٹ کے زیادہ ہونے سے بھی گنٹیا کے تکلیف ہو جاتی ہے یوریک اسٹ وہ فاضل مادہ ہے جو ہم پیشاب کے راستے خارج کر دیتے ہیں اور یہ عمل ہمارے گردے کرتے ہیں جب ہمارے گردے ٹھیک سے کام نہیں کرتے تو یوریا ہمارے جسم سے خارج ہونے کی بجائے ہماری باڈی میں ہی رہ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ہمارے جوڑوں میں بیٹھ سا جاتا ہے گنٹیا کے مریض جب درد سے پریشان ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بہت سی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں لیکن یہ دوائیں ہر مریض پر کام نہیں کرتی اور مریض بہت لمبے عرصت تک یہ دوائیں کھاتے کھاتے پریشان ہو جاتا ہے لیکن افاقہ نہیں ہوتا لیکن اب گنٹیا کے مریضوں کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آج میں آپ کو چند گھریلو اور سادہ نسخے بتاؤں گا جو آپ کو ان دردوں سے چھٹکارہ دلوا دیں گے جی تو دوستو بات شروع کرتے ہیں ان مفید چیزوں کی جو گنٹیا کے مرض میں بہت فائدہ کرتی ہیں نسخہ نمبر ایک پانچ چمچ سونٹ کا پاودر یعنی خوشک ادرک کا پاودر پانچ چمچ سفید زیرہ پاودر اور دو چمچ کالی مرچ پیسی ہوئی ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں اور دو سے تین گرام پاودر صبح و شام نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں اگر زیادہ تکلیف ہو تو دن میں تین مرتبہ بھی لے سکتے ہیں ہر کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یہ پاودر استعمال کریں اس کے علاوہ آپ ادرک کا تیل بھی جوڑوں پر مساج کر سکتے ہیں کبھی کبھی ادرک کا ٹکڑا دانتوں میں دبا کر اس کا جوس آہستہ آہستہ چوسنے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے شہد اور سیب کا صدقہ یہ دونوں بھی گھنٹہ کے درد کو دور کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ان کو استعمال کرنے کے لیے آپ ایک کپ نیم گرم پانی میں ایک چمچ سیب کا سرکہ اور ایک ہی چمچ شہد ملا کر اس پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیا کریں یہ پانی پینے سے آپ کو گھنٹہ کے درد میں بہت آرام ملے گا اس پانی سے درد میں تو فائدہ ہوگا ہی ساتھ ساتھ جسم سے فالتو چربی بھی ختم ہوگی اور وزن آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گا اگر آپ کچھ عرصہ اس نسخے کو مسلسل صبح و شام استعمال کرتے ہیں تو گھنٹہ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور آپ سمارٹ بھی رہیں گے جسم سے فالتو چربی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں حلدی کے بارے میں حلدی میں انٹی انفلمیٹری خصوصیات ہوتی ہیں جو ہمارے جوڑوں کے درد کی سوجن اور پتھوں میں درد دور کرنے میں اپنی مثال آپ ہے اور زمانہ قدیم سے ہی حلدی درد دور کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے حلدی استعمال کرنے کے لیے حلدی پاودر کو پانچ سو میلے گرام کے کیپسلز میں بھر کر بھی صبح و دوپیر شام ایک ایک کیپسل کھایا جا سکتا ہے حلدی کا پاودر تین سے پانچ گرام نیم گرم پانی میں ڈال کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے حلدی والا دودھ بھی بہت فائدہ کرتا ہے ایک گلاس یا ایک کپ دودھ میں حلدی پاودر ڈال کر استعمال کرنے سے بھی آپ کو جوڑوں کے درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے سرسوں کا تیل گنٹیا کے دردوں کو دور کرنے کے لیے اگر جوڑوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے سرسوں کا تیل لگانے سے جوڑوں میں خون کا دوران بھی ٹھیک طرح سے ہوتا ہے اور دردوں میں بھی افاقہ ہوتا ہے دو چمچ سرسوں کے تیل میں ایک چمچ پیاز کا رس ملا کر جوڑوں پر مالش کرنے سے درد بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اس تیل کو تین سے چار منٹ مساج کرنے کے بعد اس پر کوئی کپڑا یا پلاسٹک لپیٹ کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیں صبح اٹھ کر صاف کر لیں چند مرتبہ کے استعمال سے ہی آپ کو بہت افاقہ ہوگا نمک اور لیمو کا استعمال نمک ہمارے جسم میں خون کے پی ایچ لیول کو نورمل رکھتا ہے اگر ہمارا خون ایسیڈک ہو جائے تو ایک گلاس پانی میں آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ لیمو کا رس ڈال کر چسکی چسکی کر کے پیئیں اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے ایک ٹب میں پانی ڈال کر اس میں ثابت نمک کی ڈلیاں ڈال دیں اور اس میں پاؤں ڈبو کر روزانہ پاؤں کی ٹکور کریں اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فش آئل کے بارے میں فش آئل میں اومیگا تھری ہوتا ہے جو ہمارے جوڑوں کی سوجن کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے ایک سے دو چمچ فش آئل ہماری روزانہ کی ڈائیٹ میں ضرور شامل ہونا چاہیے گنٹیا کے مریض کو صبح اٹھنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے رات بار ایک ہی پہلو میں سوئے رہنے سے جسم میں اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے جو مچھلی کی تیل کو استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں میتھی دانہ کے بارے میں میتھی دانہ کے استعمال سے جوڑوں کی تکلیف بہت جلدی سے ٹھیک ہوتی ہے ایک چمچ میتھی دانہ رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح اٹھ کر اس پانی سے میتھی دانہ نکال کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو اسی پانی میں ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے اور پھر اس پانی کو نیم گرم ہونے پر چسکی چسکی کر کے پیئیں اور اس کے علاوہ میتھی دانے کا پیسٹ بنا کر جوڑوں پر لگا کر کپڑا لپیٹ دیں رات بھر لگا رہنے دیں صبح اٹھ کر اس کو صاف کر دیں میتھی دانہ چونکہ گرم مزاج رکھتا ہے لہٰذا گرم مزاج والے اور حاملہ عورتیں اسے استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈالٹر سے مشورہ ضرور کر لیں یہ تمام چیزیں آپ کو گنٹیا کے درد سے نجات دلا سکتی ہیں اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں اور ان سادہ چیزوں کے استعمال سے نہ صرف جوڑوں کے تکلیف ختم ہوگی بلکہ آپ کو بہت ساری عدیات بھی نہیں کھانی پڑیں گی اور اپنے تکلیف دور کریں اور ایک صحت من زندگی گزاریں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ